اسلام علیکم ناظرین اکرام روشنی لیٹ چینل کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میرے تمام ناظرین کو خوش آمدید ناظرین اکرام میری آج کی ویڈیو نہ تو کرلش اسمان کے بارے میں ہے اور نہ اس لاہدین ایوبی ڈراما سیریز کے بارے میں بلکہ میری چینل کے بہت سے مدہو کے سرار پر میری آج کی ویڈیو تی آر ڈی کی طرف سے شروع کی جانے والی نئے ڈراما سیریز سلطان محمد فاتح کے بارے میں ہے اور اس ڈرامے کا اصلی نام محمد فاتح لر سلطانی ہے جس کا اردو میں اگر مطلب کریں تو یہ بنتا ہے فتوحات کا سلطان محمد تو ناظرین اکرام اس ڈرامے کے پہلے ہی ٹریلر نے مدہو کے اکسیدت چاہے وہ عرم میں رہنے والے ہوں ترکی میں ہوں یا پھر برے صغیر میں تو ان کے توجہ فوراً اپنی طرف کھیچ لی ہے اب تک تمہیں اپنی دوسری ویڈیوز یعنی کرلش اسمان یا صلاح الدین ایوبی میں اس کے بارے میں ایک دو منٹ کی انفارمیشن دے رہی تھی لیکن اب اس ڈرامے کے ٹریلر اس کی کاسٹ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ کس دن ریلیز ہوا کرے گا تو اس بارے میں ایک مکمل ویڈیو میں آج آپ کو اس ڈرامے کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہے تو اس ویڈیو میں آپ لوگ جانیں گے کہ یہ ڈراما سلطان فاتح کی زندگی کے کس دور کے بارے میں ہے اس میں اب تک کون کون سے عدکار لیے جا چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نئے ٹریلر پر بھی تفسرہ ہوگا اور یہ کہ یہ ڈراما کب تک ریلیز ہوگا تو ناظرین اکرام آئیے سب سے پہلے کاسٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ یہ وہی ڈراما ہے یاد کریں کہ جس کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو پچھلے ماں بتایا تھا کہ پہلے انگن آلتان سے اس ڈرامے میں کام کرنے کا پوچھا گیا لیکن آلتان نے ٹی آر ٹی کا ایک اور ڈراما جو کہ آتا ترک پر ہے تو اس میں کمال آتا ترک بننے پر اضامندی ظاہر کی اور میرا خیال ہے کہ انگن آلتان خود بھی کسی اسلامی تاریخی کردار پر فارم کرنے سے بیزار نظر آ رہے ہیں کیونکہ تاریخی ڈراموں میں کام کرنے سے ان کی ادھاکاریمی اکثانیت نظر آ رہی تھی مثال کے طور پر باربروسہ سیریز میں روج ریس کا کردار ادا کرتے ہوئے واضح طور پر ان کے اندر ایڈرنل کے کردار کی جھلک آ رہی تھی آپ میں سے کتنے لوگ میری اس بات سے متفق ہیں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا بہرحال جو ہوا اچھا ہوا اور سلطان فاتح کے کردار کے لیے سرکان چائے اوگلوں کو کاسٹ کر لیا گیا جو کہ ترکی کے ایک اور مشہور ایکٹر ہیں اور ناظرین اکرام سلطان فاتح کا کردار پہلے بھی کئی ترک اداکار پرفارم کر چکے ہیں جن میں سے ایک ترک اداکار ہے محمد آقف علاکرت تو یہ دوہزار تیرہ میں ترکی کے ایک ڈرامے میں سلطان فاتح بنے تھے لیکن پانچ کس تو بعد ہی یہ ڈراما بند کر دیا گیا پھر اس کے بعد کنان امیر زالی اوگلوں نام کے ایک اور اداکار تھے جو کہ دوہزار اٹھارہ میں سلطان محمد فاتح ایک ڈرامے میں بنے تھے لیکن یہ ڈراما کم ریٹنگ کی وجہ سے چھے کس تو بعد ہی بند ہو گیا جبکہ دوہزار تیرہ میں بننے والا ڈراما بھی شاید کم ریٹنگ کی وجہ سے ہی بند کیا گیا لیکن چونکہ آج کل تاریخی ڈراموں کا موسم ہے تو ٹی آر ٹی نے پھر سے یہ رسک لیا ہے اس کے بعد آئیے بات کرتے ہیں کہ اس ڈرامے کی کہانی کیا ہے تو ناظرین اکرام اس سیریز کے پہلے سیزن میں سلطان فاتح ابھی شہزادے ہوں گے اور ان کے والد سلطان مراد دوئیم کے دور حکومت کو دکھائے جائے گا اور ان کی زندگی اور کارنامے ہم اس پہلے سیزن میں دیکھیں گے یعنی کہ وہی سلطان مراد دوئیم جو کہ تئیس سال تک سلطنت عثمانیہ کے چھتے سلطان کی حیثت سے حکومت کرتے رہے اور سلطان مراد دوئیم دو بار سلطان بنے تھے اور اپنی اس سلطانی زندگی میں انہوں نے اٹھتیس سفر کیے اور سلطان مراد اپنے بعد اپنے بیٹے محمد کے لیے سلطنت عثمانیہ کا تخت چھوڑ گئے تھے تو ناظرین اکرام سلطان مراد کا کردار ایک اور ادھکار جن کا نام ساباش اوزدی میر ہے تو وہ ادا کریں گے اس لیے وہ آج کل تلوار بازی اور گھڑ سواری سیکھ رہی ہیں اس کے علاوہ اس کے باقی ادھکاروں کے بات کریں تو کاریالچین اس سیریز میں شامل ہو چکے ہیں جو کہ کرلیش اسمان کے سیزن فور میں اکتم بے بنے تھے جبکہ ایل پرسلان میں وہ ایل پرسلان کی بھائی یا کوتی بے کا کردار بھی ادا کر چکے ہیں اس کے علاوہ ناظرین اکرام اس ڈرامے میں کرلیش اسمان کا فلیٹ یوس بھی موجود ہے کرلیش اسمان کے زہرہ خاتون اور دیرلش اٹرول کا بہادر بے بھی اس ڈرامے کا حصہ ہے جبکہ باربروسہ کا یار علی اور کرلیش اسمان کے سیزن ون میں درسن فقی بننے والا ادا کر بھی اس سیریز کی کاسٹ میں شامل ہو چکا ہے اس کے علاوہ اس سیریز میں شامل ہونے والے ایک اور احمد اکار کا نام ہے کنان چوبان تو اس اداکار کے اس ڈرامے میں شامل ہونے کے حوالے سے ترک بہت ایکسائٹڈ ہیں میں نے چونکہ ان کا کوئی ڈراما نہیں دیکھ رکھا اس لئے میں نہیں جانتی کہ کیوں اس کے علاوہ ایک اور اداکار جن کا نام محمد امین قادیہان ہے وہ بھی اس کی کاسٹ میں شامل ہیں اور داستان کا الپگو خان بھی اس ڈرامے میں شامل ہو چکا ہے اور تقریبا روزہ نہیں کسی نہ کسی اداکار کے اس ڈرامے میں شامل ہونے کے خبر مل رہی ہے لیکن ناظرین اکرام دلچسپ بات یہ ہے کہ جس اداکار نے کینگڈم آف ہیون میں سلاہدین ایوبی کا کردار ادا کیا تھا تو اس اداکار کا اصل نام ہے غصان مسعود تو ناظرین اکرام وہ اس سیریز میں حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ادا کریں گے پرسنلی میں اپنے رائدوں تو صحابہ کرام کے کرداروں کو میں ڈرامے میں دکھانا پسند نہیں کرتی اس لئے میں نے کبھی بھی آپ لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بنایا گیا قطر کا ڈراما ریکومنڈ نہیں کیا اور ناظرین اکرام عمر غصان وہی اداکار ہے جنہوں نے عمر سیریز میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار پرفارم کیا تھا اور صحابہ کرام کے کردار ڈراما میں شامل کرنے کے میں اس لئے خلاف ہوں کہ پھر ان صحابہ کرام کا نام لینے سے ہمارے ذہنوں میں ان اداکاروں کے چہرے آتے ہیں جبکہ ہم نے اگر ان اداکاروں کو نہ دیکھ رکھا ہو تو پھر ان صحابہ کرام کا لکھا ہوا نام ہی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو یو بنساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ٹریلر تک محدود رہے اور انہیں اس ڈرامے کے پہلے ٹریلر میں اس لئے دکھائے گیا ہے کہ وہ قسطنطینیہ کے مہم میں شامل تھے جبکہ ان کا مزار بھی ترکی میں ہے اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈراما کب ریلیز ہوگا تو ناظرین اکرام اس ڈرامے کی شوٹنگ شروع ہو چکی ہے اور اس طرح کی خبریں ملی ہیں کہ آج کل میں اس کا دوسرا ٹریلر بھی ریلیز ہو جائے گا جبکہ آپ لوگ اسے اپنے سکرین پر کب دیکھیں گے تو ناظرین اکرام فروری کے انڈ یا مارچ کے شروع میں یہ ڈراما آن ائر ہو جائے گا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈراما رمضان کے شروع میں آن ائر ہوگا رہا یہ سوال کہ یہ ڈراما کس دن ریلیز ہوا کرے گا تو ناظرین اکرام اس سوال کا جواب کرلیش اسمان کے مدہوں کو تھوڑا سا پریشان کرے گا کیونکہ یہ ڈراما بھی بودھ کے دن ہی ریلیز ہوگا کرلیش اسمان کے مدہوں کے لئے پریشانی کی بات میں نے اس لئے کہا کہ ترکی میں جو لوگ کرلیش اسمان کی بار بار ریپیٹ ہونے والی سٹوری سے پریشان ہیں اور وہ اگر سلطان فاتح ڈراما سیریز کی طرف تو ان کے لئے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اور ڈراما بودھ کے دن ریلیز ہو یا پھر کسی اور دن اور ناظرین اکرام اب اگر اس کے ٹریلر کی بات کریں تو انتہائی یونیک ٹریلر تھا اسی طرح کا یونیک ٹریلر جس طرح ایل پرسلان کا تھا جس میں سلطان ایل پرسلان کو تواف کرتا دکھایا گیا تھا کیونکہ سلطان فاتح کے ٹریلر سے بھی قدیم عرب اور پرانے مدینہ کے وائبز آ رہی تھی تو اس ٹریلر نے اس سے بھی زیادہ متاثر کیا یعنی کہ ایک بلکل قدیم عرب کا ماحول بلکل صحیح طریقے سے دکھایا گیا اور چونکہ ہمیں ترکی کے تاریخ ڈراما میں لوکیشن جنگلوں یا پہاڑوں وغیرہ کی ہی دکھائی جاتی ہے تو اس ٹریلر میں ایک سہرہ دکھایا گیا جو کہ بلکل ہمارے لئے ایک یونیک ایکسپیرینس تھا اور یہ سہرہ ایران کا سہرہ ہے جہاں اس کی شوٹنگ کی گئی اس بارے میں میں نے آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کر دیا تھا اور غسان مسود جو کہ حضرت ابو یوب انساری رضا اللہ عنہ بنے ہوئے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث عربی میں پڑھتے ہیں جو کہ قسطنطینیہ اور فاتح قسطنطینیہ کے بارے میں تھی اور ٹریلر کے حوالے سے دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ تمام ٹریلر ہی عربی میں تھا جس سے عرب مدہاں کو ایک خوشکوار سا شوک لگا اور کچھ لوگوں کو تو یہ بھی غلط فہمی ہوئی کہ یہ ڈراما کہیں عربی میں تو نہیں ریلیز ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے یہ ڈراما ترکی زبان میں ہی آئے گا جبکہ اس ڈرامے کے ہیرو سرکان چائے اوگلوں نے ابھی اپنی صرف ایک تصویر ہی سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے اور وہ یہ ہے بہت سے لوگ اس تصویر کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کا سلطان ہے یعنی کہ بغیر داڑی والا پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکان چائے اوگلوں کو اس وقت نو عمر نوجوان دکھایا جا رہا ہے کیونکہ سلطان فاتح بیس سال کے عمر میں تو سلطان بن گئے تھے اور اس عمر میں تو ویسے ہی کچھ لوگوں کی داڑی اچھی طرح نہیں آتی دوسری بات یہ ہے کہ شہزادوں کو سلطان بننے سے پہلے داڑی بڑھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی تو اب ان دونوں میں سے کون سی بات آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا میرے چینل پر آنے کا شکریہ